اگر اس آیت کو ہم دیکھیں اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ اختلاف قیامت والے دن فیصلہ کر دیا جائے گا اب یہ اختلاف تھا کیوں تھا اس لیے کہ یہود کے پاس کتاب موجود تھی لیکن کتاب سے رہنمائی نہیں لے رہے تھے عیسائیوں کے پاس کتاب موجود تھی کتاب سے رہنمائی نہیں لے رہے تھے مشرقین مکہ کے پاس علم نہیں تھا وہ اپنی جہالت سے تو رہنمائی لے رہے تھے لیکن اپنے آپ کو جاہل کہہ کر اہل علم کے پاس نہیں جاتے تھے یہ ان کی بیماری تھی اور اگر ہم اس وقت امت کے اختلافات کو دیکھیں تو یہی تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینکڑو فرکے ہیں سینکڑو جماعتیں ہیں اور ہر فرکہ ہر جماعت یہ کہتا ہے میں حق پر ہوں دوسرا تو بالکل جھوٹ پر ہے حقیقت پر نہیں ہے اور اپنی حقانیت پر وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جو اس کی جہالت کے عمو بولتا ثبوت ہوتے ہیں لیکن اگر اسے کہا جائے اپنی حقانیت پر قرآن پاک پیش کرو اس سے خالی اپنی حقانیت پر نبی علیہ السلام کی حدیث مقدسہ پیش کرو اس سے خالی اپنی حقانیت پر چودہ سو سال سے جو مذہب اسلام چلا آرہا ہے جو اس کے دلائل موجود ہیں فقہ کی کتابیں ہیں اس میں سے پیش کرو اس سے خالی لیکن اس کا دعوی یہ ہوتا ہے کہ نہیں دوسرا جھوٹا ہے میں حق پر ہوں اور یہ طریقہ ہمیشہ یہود کر رہا ہے یا نصارہ کر رہا ہے کتاب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حقانی کہلانا آج امت محمدیہ بھی قرآن پاک کو چھوڑ رہی ہے عقائد میں دیکھیں کوئی معلوم نہیں عامال میں دیکھیں کوئی معلوم نہیں حتی کہ ہمارے عقائد بھی ہمارے باطل پرست لوگوں سے لیے ہوئے ہیں عقائد کو بیان بھی ہم ان لوگوں سے پیش کرتے ہیں کہ جن کا علم سے تعلق ہی نہیں رہا عقائد ہوں یا عامال ہوں ان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے سنت سے ہوتا ہے اور وہ مسائل جو قرآن سنت میں واضح موجود نہیں ہیں وہ فقہ کی فکر میں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ کسی کی بات سننی نہیں کسی صاحب علم کی بات ماننی نہیں یا کتاب اور سنت سے رہنمائی لینی نہیں تو پھر یہ اختلاف عمت میں بھی رہے گا اس کا حل نہیں ہے اس بیماری کا علمہ اور اگر ہم میں سے ہر آدمی حق کا متلاشی ہے تو حق کے متلاشی کے لئے دلائل موجود ہیں پھر بعض دفعہ لوگ کیا دیتے ہیں کہ جی دیکھئے ہم تو حق چانے والے ہیں حق کو پسند کرنے والے ہیں لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ہر مولوی کا اپس میں اختلاف ہے ہم کس کو حق پر کہیں اور یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کو میں ان کو دنیا دار تو نہیں کہوں گا میں ان کو جاہل کہوں گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سوال بے وقوف آنا ہے کہ ہمیں حق کا پتہ نہیں چل رہا بزار میں جب آدمی جاتا ہے تو اسے فوراں دکان پر رکھی ہوئی ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک نمبر ہے یہ سات نمبر ہے کھانے بینے کی اشیاء ہوں لباس کی ہوں استعمالات کی دیگر چیزیں ہوں انسانی ضروریات کی سب کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے اور وہ مارکیٹ میں جاتا ہی اس دکان پر ہے کہ جس دکان کی شورت ہوتی ہے کہ یہ حق والی صحیح بہتر چیز پیش کر رہی ہے اور اس کی کسی چیز میں شک و شبہ بھی نہیں اور اس کی گارنٹی ہے لیکن مذہب اسلام میں اقائد نظریات بنانے کے لیے اس کو دکانی معلوم نہیں ہے حالانکہ حق اور باطل کی پہچان واضح ہو جاتی ہے اتنی واضح کوئی بھی صاحبِ عقل آدمی اللہ نے انسان کو عقلِ سلیم عطا فرمائی اور ہمارا جو مذہبِ اسلام ہے یہ عقل کے عین مطابق ہے سو فیصد ہی عقل کے عین مطابق ہے اور عقل اس کو بچان لیتی ہے پھر اس کے بعد علم ہے اگر بیس طبقے کے لوگ موجود ہوں ایک جگہ پر تو صاحبِ عقل ان بیس آدمیوں کے چہروں کو دیکھ کر معلوم کر لے گا ان میں سے حق کون پر ہے کس کے پاس آکے لیکن اگر اس کے دل میں ناماننے والی بات ہو صرف ناقد ہو تنقید کرنا مقصود ہو تو اس کے سامنے حق والا بھی جھوٹا ہوتا ہے یہ میار جب عمت اختیار کرے گی تو وہ گمراہیت کی طرف جائے گی اور اس میں اختلاف رہے گا تنقید کرنا مقصود ہو جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا رائعہ موسیقی